تو حقیقی عاقل پھر وہی کہلائے گا جس کے مند میں اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ بسا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ اس کی یادوں کے چراغ میں زندگی گزارنا اور اس کی یادوں کے سائے میں حیاتِ مستعار کو بسر کرنا چاہتا ہے تو کہا کہ اس میں قسم ہے عقل مند لوگوں کے لئے کہ آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے رب نے قومِ عاد کے ساتھ کیا کیا پچھلی قوموں کا ذکر سنا کر کے حضرتِ انسان کو جنجوڑا جا رہا ہے چونکہ آدھ سمود اور پچھلی قوموں کے اوپر آنے والے عذابوں سے اہلِ عرب اچھی طرح سے واقف تھے اس لئے ان کو یاد دلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کوئی اس سے بے خبر نہیں ہیں ماضی میں جن قوموں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور نافرمانی کی ان کے ساتھ مالک نے کیا کیا تم اس سے اچھی طرح باخبر ہو تو ذرا اپنی یادوں پہ تھوڑا سا زور ڈالو اور اپنی زندگی اور اپنے شب و روز کا ملاحظہ کرو اور ماضی میں جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ذرا تھوڑی دیر کے لئے اپنے آپ کو اس وادی میں لے چلو اور تصورات کا جہان آباد کرو کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور جو قومیں جو بڑی صحت مند بڑی تنو مند اور بڑی قوی حیکل اپنے آپ کو سمجھتی تھی اور بڑی طاقتور اور بڑی زوراور تھی ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ کے عذابوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا اس کے حکم جب آ جائیں تو کوئی ان کو ٹال سکتا ہے تو اشارت کیا کہ آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے رب نے قوم آدھ کے ساتھ کیا کیا یہ آدھ کون ہیں کہا تم اچھی طرح جانتے ہو یہ عرم جو کہ بڑے بڑے ستونوں والے تھے یہ آدھ بن عرم یہ وہ قوم آدھ ہے کہ جو بڑے اونچے اونچے ستون رکھتے تھے ان کے مکان بڑے بلند و بالا تھے اور دور سے دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے یہ بستیاں قوم آدھ کی ہیں انہوں نے مضبوط گھر بنائے تھے ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے اور انہیں اس پہ نازتا کہ تیز ہوائیں توفان اور زلزلے اور بڑے سے بڑا سیلاب بھی ہماری ان امارتوں کو منحدم نہیں کر سکتا یہ ذات الاماد بڑی بڑی امارتوں کے حامل لوگ اونچے اونچے ٹاور رکھنے والے لوگ یہ ذات امارت اللہ تی لم یخلق مثلحہ فی الولاد اللہ فرماتا ہے نہیں پیدا کیا گیا جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں وہ اتنے صحر ماندے اور اتنا ان کا قد کاٹ تھا اور اس قدر وہ جوان اور ہمت والے تھے کہ کوئی کہتا تھا بھلا ان کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے ان کے پاس توانائی تھی زور بازو تھا ان کی بلند بالا امارتے تھی ان کے قلوں کی فصیلے بہت مضبوط تھی وہ حالات کی تلخیوں سے نپٹنے کا فن جانتے تھے ہر طرح کی آسودگی ہر طرح کی بہار اور ہر طرح کا جمال اور ہر طرح کے مادی وسائل ان کو حاصل تھے تو وہ ایسے تھے کہ بستیوں میں ان جیسا کوئی نہیں تھا اللہ فرماتا ہے تم جانتے ہو پھر تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کس طرح وہ نیست و نابود کر دیئے گئے اور کس طرح ان کا وجود مٹا دیا گیا ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا جو ایک سخت ٹھنڈی اور تیز آندھی کی شکل میں تھا اور سات دن آٹھ دن اور سات مسلسل راتیں وہ تیز آندھی ان کے اوپر چلتی رہی اور ان میں سے کوئی ایک بھی بچ نہ سکا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے تو اشارت فرمایا کہ وہ ایسے ہو گئے جس طرح خجور کے پرانے گرے ہوئے ٹونڈ ہوتے ہیں اور ان کے تنے ہوتے ہیں یوں تنوں کی طرح وہ بڑے قداور اور بڑے کڑیل جوان یوں گرے پڑے تھے زمین پر اللہ فرماتا ہے کہ جا کے ڈھونڈو تمہیں ان کی نسل کا کوئی شخص ملے گا کہ کوئی کہے کہ میں قوم آدھ کا ہوں وہ جن کو ناس تھا آج آپ ان کی اولادیں ڈھونڈنے نکلیں تو آج آپ کو نہیں ملے گی ان کا نشان تک مٹا دیا وہ گرے ہوئے خجور کے تنوں کی طرح اپنے آپ کو یوں بے بس پاتے تھے اور ان کے اوپر مسلسل ہوا چلتی رہی اور وہ اللہ کے عذابوں کا مقابلہ نہ کر سکے اللہ اکبر پھر رشاد فرمایا وَسَمُودَ اللَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَعْدِ اور تم نے جس طرح قومیں آدھ کی کہانی سنی ہے اور اللہ کے عذابوں کا کس طرح وہ قوم شکار ہوئی اسی طرح ایک قوم سمود بھی دھرتی پہ بستی تھی اور یہ اتنے سخت لوگ تھے کہ پہاڑوں کی چٹانوں کو چیر کر کے انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے پہاڑوں کے کلیجے چیر لیے تھے اور اپنے محل اور اپنے مکان انہوں نے تراش لیے تھے یہ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے اور اس قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی حکموں کو نہ توڑو تمہیں اللہ نے طاقت دی ہیں تمہارے پنجوں میں زور رکھا ہے اور تمہارے عالی شان محل بنگلے اور تمہیں دیئے گئے ترہ ترہ کے وسائل اور انواء اقسام کی دولتیں اور تمہارے قدعور وجود کڑیل جوان تمہارے تنو مند بدن اور صحت مند تمہارے وجود یہ اللہ کی نعمت ہیں اس کی قدردانی کرو اور اس کے حکموں کو نہ توڑو قوم سموت نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور پھر یہ بھی عبرت کا نشان بنے اور اللہ تعالی نے جس طرح ان کو عذاب میں مبتلا کیا اب ان کے نشان تو دھرتی کے اوپر اللہ نے عبرت کے لیے موجود رکھے وادی القرآن کے اندر ان کے نشان وہ پہاڑ جن کی کوک کے اندر انہوں نے اپنے محل تراشے تھے آج بھی موجود ہیں انہیں آج مدائنِ صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حجازِ مقدس سے اردن جائیں تو راستے میں مدائنِ صالحے پڑھتے ہیں ایک زمانے میں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم مدائنِ صالح میں گئے تھے اور یہ جن مقانات کا ذکر کیا اور اللہ تعالی نے پہاڑوں کو کھوڑ کر کے ان کے بنائے ہوئے محلات کی جو کہانی سنائی ہے وہ میں نے بچش میں خود دیکھے ہیں لیکن عبرت اور حسرت وہاں ٹپکتی ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی عذابوں کا ڈر آج بھی وہاں ٹھہرنے نہیں دیتا اور کچھ دیر رکنے کے بعد ہم وہاں سے بھاگ آئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تو مدائنِ صالحے آج بھی اس مامورہِ حسنی پہ موجود ہیں اور اس کو دیکھ کر کہ عبرت حاصل کی جا سکتی ہے کہ وہ جو پہاڑوں کے کلیجے چیر کے ان کے اندر اپنے محلات بنا لیتے تھے اور وہاں ترہ ترہ کی بیل بوٹیاں پتھروں کے اندر انہیں تراشی ہیں اور محلوں کو آراستہ کیا ہے آج وہ سارا جمال اور سارا حسن اور ساری خوبصورتیاں ایک عبرت کے نشان کے طور پر موجود ہیں آج وہ مکان تو موجود ہیں لیکن مکین نہیں ہیں آج وہ محل تو موجود ہیں لیکن وہ صحت مند لوگ وہ کڑیل جوان آج نظر نہیں آئیں گے اللہ تعالی ہمیں ماضی کی کہانیاں سنا کے بتاتا ہے کہیں غررے میں مبتلا نہ ہو جانا کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جانا تم تو ہوئی کوئی چیز نہیں تمہارا تو تم تو جو ہے وہ برگر فیملیاں کہلاتے ہو تم تو فارمی چوزے ہو معمولی ہوا چلے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ جو پہاڑوں کے کلیجے چیر رہتے تھے ہم نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا تم ہوتے کون ہو تم بیچتے کیا ہو تو کہا کہ وَسَمُودَ اللَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ اور قومِ سمود جنہوں نے پہاڑوں کے کلیجے چیر لیے جنہوں نے پہاڑوں کو کھوڑ کر کے محل بنائے اور اپنی مضبوط پناہ گاہیں تراشی اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان مضبوط پناہ گاہوں میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا کوئی آنڈی کوئی توفان کوئی سیلاب کوئی جھٹکا کوئی زلزلہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا لیکن جب اللہ کی عذاب کا کورا برسا تو کوئی ایک بھی نہ بچ سکا جس طرح آج کوئی شخص نہیں کہتا کہ میں قومِ آدھ سے ہوں تو کوئی شخص آپ کو ایسا بھی نہیں ملے گا دنیا پر جو کہے کہ میں قومِ سمود کا بچا ہوا شخص ہوں وہ نسل ہی مٹ گئی ان کا وجود ہی ختم ہو گیا کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام بیت المقدس گئے تھے یا کسی اور جگہ پہ تشریف لے گئے تھے ان کے رویے سے تنگ آ کر کے مایوس ہو کے ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے لیکن یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے الٹا الٹا ان کا مزاک اڑاتے تھے جاؤ تم کام کرو ہمارے کام میں تم دخل اندازی کیوں کرتے ہو لیکن اللہ کی عذاب کا جب کورا برسا تو پھر یہ کس طرح جو ہے وہ ظلیل و رسوہ ہوئے اور اللہ کی عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا و فیرون از الاعتاد تیسری کہانی سنائی اور فیرون جو مخوں والا تھا فیرون کو مخوں والا اس لیے کہا گیا کہ کہتے ہیں اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جب کہیں جاتا تو لشکر کے لیے جو خیمیں گاڑے جاتے اور خیموں کو باننے کے لیے جو رسیاں ہوتی ان رسیوں کو باننے کے لیے جو میخیں ٹھوکی جاتی جو کلیاں لگائی جاتی وہ اتنی زیادہ تھی کہ کئی اونٹوں پر صرف کلیاں ہلا دی جاتی اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ اتنا بڑا لشکر رکھنے والا میخوں والا اور دوسرا مفسرین نے احتمال یہ بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس کے حکم سے رخ پھیرتا تھا اور اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو زمین پر بچھا کر کے کہ اس کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے یوں مرے تو اس کے حکم سے کوئی سر نہیں پھر سکتا تھا تو جس کا حکم یوں چلتا تھا جس کا سکہ یوں چلتا تھا کہ کسی کو انکار کی مجال نہیں تھی جس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ لشکر کے لیے لگنے والے خیموں کی میخوں کو اٹھانے کے لیے کئی اونٹ ساتھ چلتے تھے اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو وہ میخوں والا فیرون کدھر گیا دنیاوی اسواب اس کے پاس تھے اور اس کے پاس فوجیں تھی لشکر تھے طاقت تھی طوانائی تھی جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو بچھا دیتا تھا اور اس کے بدن میں میخیں ٹھوک دیتا تھا نشان عبرت بنا دیتا تھا لیکن خود نشان عبرت بن گیا اللہ کے عذاب کا جب کڑا برسا تو پھر وہ اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکا اور اس کی قوم اور اس کا لاؤ لشکر وہ انسانی عبدان کے اندر میخیں ٹھوکنے والے کہاں گئے کہا آج تمہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا یہ تین کہانیہ ویان کی کہ قوم آدھ قوم سموت اور فیرون جو میخوں والا تھا اللہ زینا تغوہ فی البلاد یہ وہ بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں بستیوں میں ملکوں میں سرکشی کی اللہ کے حکموں کو توڑا اقتدار ملا انہیں دنیوی اسباب ملے تو یہ خود خدا بن بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مقاولہ کیسے کر سکتا ہے جو چاہیں گے ہم ہم کریں گے اور انہوں نے خود آنا ربکم العالی میں بڑا خدا ہوں اپنے آپ کو بڑا خدا منوایا اور لوگوں کو اپنے آگے جھکایا اپنی حکومتی مشینری اپنے اقتدار کا زور اور اپنی فوجوں کی کسرت اور اپنے ہتھیار اور لاؤ لشکر اس لیے استعمال کیے کہ لوگ ہمارے مرعوب ہو جائیں اور ہم سے جو ہیں وہ دب جائیں اور جو ہم چاہیں وہ حکم چلے اور اللہ کی حکموں کو توڑا حتیٰ کہ پیغمبروں کی دعوت کو بھی مسترد کر دیا اور سرکشی کی اچھا اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ بندوں کو محلت دیتا ہے انہوں نے سرکشی کی اللہ نے پھر بھی محلت دی لیکن فَأَقْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد پھر فساد بھڑ گیا اور ان کا تکبر آسمان کو چھونے لگا انہوں نے خدائی کے دعوے کر دیئے لوگوں کے ساتھ ظلم جبر کا بازار گرم کر دیا انسانوں کا قتل ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا تیرے رب کی پکڑ میں تیرے رب کے گریفت میں آگئے ہیں اللہ کے گریفت سے کوئی بچ نہیں سکتا یہ اس کی عادت ہے کہ وہ محلت دیتا ہے لیکن محلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی بارخبر نہیں ہے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری گریفت نہیں ہو رہی تو شاید میری مجھے کوئی دیکھنی رہا اور میں کسی کی گریفت میں آ ہی نہیں سکتا لیکن اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ لَشَدِيد کہا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے مَشَوْ مَغْرُورْكُنْ بَرْحِلْمِ خُدَا دیرگیرد سخت گیرد مر تورا رومی علیہ الرحمہ بولے اللہ کے حلم پہ اس کی بردواری پہ کبھی مغرور نہ ہونا وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے پھر ایسا جکڑتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پھر چھوڑا نہیں سکتے ہو تو اس کی گریفت سے بچو اس کے پکڑنے سے بچو تو وہ چھوٹ دیتا ہے تم جدر جاتے ہو اللہ فرماتا ہے ہم جانے دیتے ہیں مچلی نے ڈھیل پائی لکمے پہ شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی جب مچلی کانٹے کے ساتھ لگتی ہے تو جو شکاری ہوتا ہے وہ دور کو ڈھیلہ چھوڑنے لگتا ہے تو مچلی مطمئن ہوتی ہے کہ مجھے تو ڈھیل مل رہی ہے لیکن جون جون ڈھیل ملتی ہے اور وہ کانٹا نگلتے چلی جاتی ہے اور سیاد مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح کانٹا نگل لے پھر وہ پورے زور کے ساتھ جب کانٹا کھینچتا ہے تو پھر اس کے جبڑے چیرے جاتے ہیں اور وہ ترپتی ہوئی باہر گرتی ہے اللہ فرماتا جدر جاتے ہیں ہم انہیں جانے دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر ان کو ہمارے سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ان کی توانائیاں ان کے آلاتِ حرب و ذرب ان کے اسلحے ان کی ٹیکنالوجی ان کا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور وہ بے بسی کی تصویر بن جاتے ہیں ہماری پکڑ بہت سخت ہے اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ لَشَدِید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے تو کافہ سببہ علیہم ربوں کا سوطہ عذاب تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کورا برسایا اِنَّا رَبَّكَ لَبِالْمِرْسَاد بے شک آپ کا رب سرکشوں مفسدوں نافرمانوں اس کے حکموں کو توڑنے والے جتنے بھی ہیں سب کی تاپ میں ہے مرساد کہتے ہیں گھات لگانے کو تو گھات جب لگائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے گھات لگائی گئی ہو تو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا اور جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو جس کی گھات لگائی ہے وہ بے دھڑکوں کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں تو بے خوف مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی جللہ شانہو دشمنوں کی ٹاک میں ہے وہ نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو دیکھ رہے تو وہ تو اس کی گریفت بہت سخت ہے لیکن وہ محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے بار بار محلت دیتا ہے اِنَّا رَبَّكَ لَبِالْمِرْسَاد بے شک تیرے تیرا رب تاک میں ہے فَأَمَّلِنْسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ اب حضرتِ انسان کو اللہ تعالی جللہ شانہو اس کی اپنی کہانی سنا رہا ہے یہ تو ماضی کی کہانیاں سنا کر کے اس کو جھنجھوڑا کہ دیکھ آج تو ہے آج تیری چھاتی میں زور ہے آج تیرے پنجوں میں طاقت ہے آج تُو چرخ پہ جھولتا ہے ہواوں میں اڑتا ہے آج تیرے پاس ٹیکنالوجی ہے آج ایٹم کا کلیجہ تُو نے شک کر لیا ہے آج زمانہ تیرا باج گزار ہے آج تُو ہواوں کو چیر کے آگے گزر جاتا ہے آج تُو سمندروں کے پانیوں کو چیر لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے آج تُو سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا کو مسخر کر لیا ہے لیکن یہ کہانیاں تیرے سے قبل بھی تھی کوئی قومِ آدھ بھی ہوئی کوئی سمود بھی ہوئے کوئی فیراؤن بھی تھا کوئی لفظ نون بھی تھا زمانے پہ بڑے بڑے لوگ آئے وہ بھی تھا جس نے دنیا کے اوپر جنت بنا لی لیکن جانا نصیب نہ ہوا اس نے کہا کہ میں جنتی عرضی بناوں گا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو رب نے بنائی ہے میں یہی جنت بناوں گا لیکن پھر اس شداد کو اس جنت میں جانا بھی نصیب نہیں ہوتا کہا ان کو بھی گمان تھا کہ ہم اس دنیا کو ہی جنت بنا لیں گے اللہ کی جنت کا مزاک اڑایا لیکن کہا کہ ایک تو وہ کہانی بیٹ گئی اب اللہ تعالیٰ جللہ شانہ جنجھوڑتا ہے یہ کہانیاں سنا کر کے کہ یہ ماضی میں ہوا اور یہ عمر واقعی ہے یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں ان کے اندر کھدے ہوئے مکانات آج بھی تم وادی القرآن میں دیکھ سکتے ہو مدائن سالحے دنیا سے محبنے ہوئے جس رب نے اس قوموں کے وجود کو مٹا دیا ان پہاڑوں کو بھی نشت و نابود کر دیتا لیکن تمہارے لیے ان پہاڑوں کو باقی رکھا ہے ان کے اندر کھدے ہوئے ان کے محلات اور ان کے مکان رکھے ہیں تاکہ تم ان کو دیکھ کر کے یاد کرو اور اپنی زندگیوں کے روح سیدے کرسکو تو کہا ایک تو کہانی وہ تھی اب انسان کی نفسیات کو اور عمومی انسانی رویوں کو بیان کرتے ہوئے سورہ الفجر ہمیں ایک اور دائرے میں داخل کر رہی ہے اور میں اور آپ آج کی شب میں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اور انسانی اس طبع کو اور انسانی اس مزاج کو جو اس کی غلط فہمی ہے جو قرآن نے کھول کا بیان کی اللہ اکبر یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے تو رشاد فرمایا فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمًا بارال انسان جب اللہ تعالی جللہ شانہو اس کو آزماتا ہے پرکتا ہے اس کا رب جب اس کو امتحان کی بھٹی میں ڈالتا ہے فَأَكْرَمَهُ اسے وہ عزت دیتا ہے وَنَعَمَهُ اور ترہ ترہ کی نمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے کاروبار وسیع ہو جاتا ہے اس کے لیے دولت کی امبار لگ جاتے ہیں دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے منصب ملتا ہے اہدہ ملتا ہے اقتدار ملتا ہے شان و شوقت ملتی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے تو جب اللہ تعالی بندوں کو آزماتا ہے پرک کرتا ہے امتحان لیتا ہے عزتیں دے کر اور ترہ ترہ کی گنا گو نعمتیں دے کر فَيَكُولُ رَبِّ أَكْرَمَن تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے تب ہی تو اس نے مجھے ان دولتوں سے ان عزتوں سے مالا مال کیا ہے دوسری بات وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَا ہو اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے امتحان لیتا ہے پرک کرتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے فَيَكُولُ رَبِّ أَحَانًا تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے میرے رب نے تو مجھے زلیل کر کے رکھ دیا حالانکہ اس کو دولت کا دیا جانا یہ بھی اس کی آزمائش تھی اور اس کو غربت کی بھٹی میں ڈالا جانا یہ بھی اس کی آزمائش تھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دولت ملتی ہے تو وہ پھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہے تو ہم اس عزت کے لائق ہوئے یہ منصب ہمیں دیا گیا حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو منصب یہ جو دولت ہم نے حاصل کی ہے ہم نے کس ذریعے سے حاصل کی ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو وہ نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں ساری روزی روٹی حرام کی لوگوں کا خون نچوڑ کے فساد اور دنکے سے ناجائز فروشی سے مال کماتا ہے اور ایک عالی نصب محال نمہ مکان بنا کے اوپر لکھتا ہے حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے حالانکہ وہ فضل نہیں تھا وہ اس کے لئے امتحان تھا آزمائش تھی اس کے لئے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے کسی کا مال لوٹا ہے میں نے کئی گھر اجارے ہیں تو اپنا گھر آباد کیا ہے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے رب نے چاہا تو ایسا ہوا تو وہ جواز فراہم کر لیتا ہے اپنے لئے اور کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے اوپر فضل کیا ہے اور میرے رب میرے اوپر راضی ہے تو ایسا ہوا ہے اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ جائے کوئی امتحان آ جائے اور وہ غربت کی چکی میں پستیں لگے بیماری آ جائے ابتلاع میں مبتلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے ناراض ہوگئے ناراضگی ہے تو ان مصیبتوں نے میرا گھر دیکھا ہے ان بیماریوں نے میرا وجود دیکھا ہے غربتوں نے مجھے گھیر لی اگر اللہ راضی ہوتا تو ایسا نہ ہوتا تو یہ انسان کی قج فکری ایسا نہیں ہے کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے اللہ دنیوی دولت اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی نمرود کو بھی مال و دولت عطا کیے گئے اور حضرت عثمان غنی کو بھی عطا کیے گئے تو یہ اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اس کو بھی دیتا ہے جس کو جس سے نہیں راضی ہے اسی طرح جو آزمائش میں ڈالا گیا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس لیے ڈالا گیا کہ اللہ ناراض ہے حضرت امام راضی نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے تکلیفوں میں آزمائشوں میں امتحانوں میں ابتلاوں میں اس کے بندے رہے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولا نہیں جلتا تھا کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا پانی پی کے اور خجور کھا کے گزارا ہوتا تھا مہینہ مہینہ حضور کے گھر میں جو ہے وہ چولا نہیں جلتا تھا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے نیکی کی توفیق مل جانا اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے کسی شخص کا گناہ پہ دلیل ہو جانا کوئی بندہ گناہ پہ دلیل ہے اور معصیت نافرمانیاں اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے تو سمجھو اللہ اس کے ناراض ہے اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے کسی کو اللہ میں اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے تو اللہ کی رضا کی دلیل توفیقات خیر کا نصیب ہونا اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل برائیوں میں کسی شخص کا مبتلا ہو جانا باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا کسی کو کم دیا جانا تو یہ آزمائش ہے اب جو اہل ایمان ہیں اللہ کے بندیاں وہ کیا کرتے ہیں جب دولت زیادہ ملتی ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اقتدار ملتا ہے منصب ملتا ہے تو برفش اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے عذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں زلیل کر دیا بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں التجائیں کرتے ہیں اس مشکل کو دور کرنے کے لئے اس پر استقامت صبر مانگتے ہیں اور کہ مالک تُو نے جس آزمائش میں میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما ہماری اس فید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ احسانہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فیرون بنا دے یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے ہمارے اندر بخل پیدا ہو تقبر پیدا ہو ہمارے اندر غرور پیدا ہو تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالی کا شکر یا دوسری حالت میں اللہ تعالی کا صبر کرتے ہیں اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن دوسرا جو رویہ عمومی طور پر لوگوں کا ہے کہ دولت آئی تو پھول گئے اور سمجھا کہ یہ دولت اسی لئے ملی ہے کہ ہم سے راضی ہے اگر خدا راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ دولتیں کیوں نصیب ہو جاتی اور پھر جب محفل نات میں مہمانی خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پر راضی ہی ہے تبی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کیے وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمانی خصوصی سے ہم شراب خانے میں تھے انہیں پتا ہے لیکن انہیں اس کی طرف توجہ نہیں جاتی سوچتے نہیں ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزتحالہ کی یہ ان کی آزمائش تھی ان کا امتحان تھا ان کی ابتلا تھی اور پھر اس کے بعد جب دولتیں اور سروتیں انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتی تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی جناب یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا تو کہا کہ ایسا نہیں ہے وہ جن سے ناراض ہے ان کو بھی دیتا ہے جن سے راضی ہے ان کو بھی دیتا ہے اس کی ناراضگی کا اور اس کی رضا کا یہ میار ہی نہیں ہے کہا بلکہ حضور نے اشار فرمایا کہ میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونی اور چاندی کی بنا دوں لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو بالکل امار دیا وہ اقوال نے کہا تھا نا کہ مومن کے لیے وعدہ حور کافر کو دی حوروں قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور یہ تو پہلے شکوا کناہ ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کی متی کتنے ہیں فرما بردار کتنے ہیں اگر اللہ کو اللہ نے آپ کو توفیق خیر دی ہے تو پھر سمجھ لو آپ کا رب آپ پہ راضی ہے اور اگر معصیت میں دلیل ہیں گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا پھر سمجھ لو تمہارے رب نے اپنی رحمت کی نظر تم سے ہٹا لی ہے اور تم ڈٹ کے گناہ کرتے جلے جا رہے ہو اور وہ تمہاری دور ڈھلی کرتا چلا جا رہا ہے تم اس کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو گیا اور تم سمجھتے ہو کہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا معاملہ مال و دولت کا دیا جانا یا تنگ کیا جانا یہ دونوں تمہاری آزمائشیں ہیں دولت بھی آزمائش اور غربت بھی آزمائش دولت تمہیں فراؤن نہ بنا دے نمرود نہ بنا دے قارون نہ بنا دے اور غربت تمہیں کفر تک نہ لے جائے اور تمہارے تمہارے اقدار اور تمہارے اخلاق نہ کہیں بگڑے جائیں تو کہا کہ دونوں حالتوں کے اندر جو اپنی آدات کو درست رکھتا ہے اپنے مزاج کی خوبصورتیوں کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے رب سے مو نہیں پھیرتا وہ سرخروہ ہے کامیاب ہے باموراد ہے باقی عمومی طور پہ جو قوموں کے اندر انہتات آتا ہے زوال آتا ہے مالی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ایک سبب آگے ارشاد فرمائے کہ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے بل لا تکرمون الیتیم یہ جو تم مالی مشکلات میں مبتلا ہوئے ہو تمہاری معیشت میں بہران آیا ہے اور تم ایک ہر طرح کے دنیوی وسائل رکھنے کے باوجود بھی تنگ دست ہو گئے ہو تو اس کا سبب غور کرو اس کا سبب روحانی ہے اور وہ کیا ہے بل لا تکرمون الیتیم اس کا سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یہ ہے سبب اس کا جو تم معاشی بہرانوں میں مبتلا ہو جو تم تے در تے مصیبتوں میں مبتلا ہو تم ہر طرح کے مادی اور مادنی وسائل ہونے کے باوجود بھی کوڑی کوڑی کے لیے ترس گئے ہو جو تم کرزوں کے بوجھ تلے دب گئے ہو تمہیں زلط کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے تو اس کا سبب قرآن بتاتا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں یہ یہ ہے تمہارا مسئلہ اب یہاں قرآن مجید کا اس سلوب بیان دیکھئے کتنا دل آویز اور خوبصورت اور مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھئے غریبوں کو یتیموں کو لاچاروں کو اپاہج اور کمزوروں کو بیوگان اور اراملہ اور مساکین کو مدد کرنا ان کی اعانت کرنا ان کو کھانا دینا یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں لیکن قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ مسئلہ کھانے کا نہیں ہے مسئلہ ان کو عزت دینے کا ہے اگر تم ان کو کھانا دیتے ہو اور تظلیل بھی کرتے ہو تو تم اللہ کی رضا کبھی نہیں پاسکتے اللہ کی رضا تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ان کی عزت نفس کا خیال رکھو گے ان کی تظلیل نہیں کرو گے تمہارا تعاون کا وہ توڑا ان کی تظلیل کا سبب نہیں بنے گا تم ان کی تصویریں اور ان کے فوٹو سوشل میڈیا پہ اور اخباروں پہ ڈال کر کے ان کی غربت کا تماشا نہیں اڑاؤگے اور ان کی تظلیل کا سبب برزریہ نہیں بنوگے تو پھر تمہارا رب تم سے اعراضی ہے تو بات کھانا دینے کی نہیں ہے قرآن کہتا ہے تم ان کی خدمت کرو ان کو کھانا کھلاو لیکن اس چیز کا تمہیں پہلے خیال ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت نفس کو مجدونہ ہونے دینا میرے حضور نے فرما جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا وہ بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ ہی نہ چلا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے ارش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے کتنی بڑی بات ہے قرآن نے ہمیں اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی کہا سرر و اعلانیہ دونوں طریقے بتائے ہیں اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو مخفی بھی خرچ کر سکتے ہو لیکن اعلانیہ خرچ تم تب کروگے جب کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ مسجد کے لئے فن مانگ رہے ہیں کوئی بات نہیں یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے لیکن کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا اس وقت پھر مخفی کرنا تمہارے لئے ضروری ہے اسی طرح اگر تم ترغیب کے لئے کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اس میں بھی تم یہ خیال رکھو کہ ترغیب میں بھی کسی کا دل نہ دکھنے پائے کسی کی تصویر نہ آنے پائے ترغیب دلانے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن ترغیب دلانے سے قبل اپنے دل سے سوال کر لو تبلیغ ترغیب کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریاکاری تو نہیں ہے چونکہ ریاکاری جو ہے یہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو اس کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے تو یہ بڑی باریک چال ہے تو باز قط بندہ کہتا ہے میں تو ترغیب کے لئے کر رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے اس کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نفس پہ یہ شاک ہوتا ہے کہ وہ بغیر تشہیر کے کرے تو وہ ترغیب کا نام لے کے اپنی اس ریاکاری کے اوپر ترغیب کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے لیکن ہوتی ریاکاری ہی ہے تو یہ اپنے آپ سے پوچھے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اکبال نے کہا ملنا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ترغیب ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی ریاکاری ہے اور ریاکاری تھوڑی سی بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے حضرت ابو امامہ البالی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اپنی جانوار دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے تو کیا اس کو اس عمل کا صلح ملے گا تو میری حضور نے اشار فرمایا فلا شہی آلہ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا شاید میں جو مقصود تھا وہ اچھی طرح عرض نہیں کر سکا تو میں نے پھر کہا حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے لیکن ساتھ زمن میں یہ بات تھی چلو شہرت بھی تو ہو ہی جائے گی تو حضور نے پھر فرمایا کہ فلاش اعلیٰ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا کہتے ہیں میں پھر سمجھا کہ میں صحیح طرح عرض نہیں کر پایا میں نے پھر کہا حضور اس کا مقصد الہ کلمت الحق ہے اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے یہ بات زمن میں ہے کہ چلو شہرت بھی ہو جائے گی نام وری بھی ہو جائے گی حضور نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا اسے کوئی عجر نہیں ملے گا مواز بن جبل رضی اللہ تعالی نے حضور کے روز انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے حضرت عمر گزرے تو رک گئے کہا مواز رو رہے ہو کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رولا دیا تو کہا وہ کیا فرمان تھا کہا ایک دن حضور نے کہا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے تو ضرور رکھئے آپ ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لئے کر رہا ہوں لیکن ایک لمحے کے لئے رکھ کے آپ سے سوال کر لیجئے ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے اگر ریا کہیں چھپی ہے تو عمل ضائع ہو گیا عمل برباد ہو گیا سب کچھ برباد ہو گیا اس لئے محض اس کی رضا کے لئے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جھانچ لیں کہ ہم کھڑے کہا ہیں اللہ اکبر تو کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی تقریم نہیں کرتے ہو عزت نہیں دیتے ہو میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے تو کوئی کہے گا جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں تازہ ہوایں آتی ہیں وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا نہیں جناب جو ساحل سمندر پہ ہے وہ گھر اچھا ہے دور تک نیلے پانیوں کا منظر آنکھوں کو قرار دیتا ہے اور ماحول کی خاموشی طبیعت کے اندر سرشاریاں پیدا کرتی ہے کسی نے کہا نہیں جو سہنے چمندر گھر ہوگا وہ اچھا ہے تازہ ہواوں کے جھونکے اور اطراف میں کھلے ہوئے گلابوں کا موسم طبیعت کو کیسے نحال کرے گا وہ گھر کیوں اچھا نہیں ہے جو سہنے چمندر کسی نے کہا نہیں جناب جو شہر کے وسط میں ہے جو کسی آلی نصب شہرہ کے اوپر ہے تا کہ مشکل ویلے آپ اپنی مدد اور نصرت کے لیے کسی کو بلا سکیں آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے تو آپ سہولت سے پہنچ سکیں آپ کے بچے سکول جائیں تو وہاں تعلیمی ادارے قریب ہوں گے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا نہیں جناب کسی آلی نصب سوسائٹی کے اندر واقعہ گھر ہو جس میں آپ کی سیکولٹی ہو آپ کی حفاظتی حصار بہت مضبوط ہوں وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا نہیں جناب گھر فلان شہر میں ہو تو اس شہر کی آب و ہوا اچھی ہے تو وہ گھر اچھا ہے تو ہر شخص نے اپنے مزاج کے مطابق سب سے اچھا گھر وہ ہے کسی نے کہا کہ نہیں جو گھر جو ہے وہ کش چاہے نہ ہو لیکن پر فضا مقام پہ واقع ہو وہ گھر اچھا ہے میرے حضور سے پوچھا گیا تو میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو چاہے وہ ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے وہ گھر وہ ہے جس کو فرشتے بھی دیکھنے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس گھر کے اوپر جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو تو وہ گھر خوش نصیب لوگوں کا گھر ہے تو اپنے گھروں میں یتیم کو عزت کے ساتھ رکھو یتیم کی مدد کرو نصرت کرو عیانت کرو لیکن انہیں یہ کبھی بھی احساس نہ ہونے دو یتیم کے سامنے بار بار ذکر نہ کرو کہ یہ صاحب یتیم ہے اور ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اس کا باپ یاد نہ نہ یہ کو یہ ہمیں بتایا گیا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاتفت کا اظہار نہ کرو اس کو اپنا شوہر یاد آئے گا غریب کے سامنے اپنی دولت مندیوں کے ذکر نہ کرو آج لوگ غربہ کے سامنے بیٹھ کے نئی نئی آنے والی گاڑیوں کے کسے چھڑ دیتے ہیں اور وہ بیچارہ نانے شبینہ کو ترستا ہے تو کاش کے اپنے طرف میں اپنی سمت میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ لیا ہوتا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اسی طرح غریب کے سامنے اپنی دولت مندی کے اظہار نہ کرو اور یتیم کے سامنے اپنے یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال اور شوربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ جس کی مہک ہمسائی کے گھر تک نہ پہنچ پائے تا کہ اس کے بچے زد کر ویٹھے تو وہ بلکتے ہوئے بچوں کو کیسے چپ کروائے گا وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو اس در سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آجائے تو ہمارے دین نے ہمیں یہ ترغیب دی تمہارا مسئلہ کیا ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو اللہ اکبر اللہ بچائے ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم کے نام پہ کربار کرتے ہیں اللہ بچائے محفوظ رکھے وَلَا تَحَادُونَ عَلَا تَعَامِ المسکی اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک تو مسکین کو کھانا کھلانا قرآن نے اس سے بڑھ کے اگلی بات کی قرآن جیسی فصاحت کہاں سے لائیں کلام خالق ہے یتیم کو کھانا کھلانے کی بات اس کو عزت دینے کی تلقین کی کھانا اس کے اندر آگیا اب مسکین کو کھانا کھلانے کی بات کی کھانے کی ترغیب کی بات کی کھانا اس کے اندر آگیا کوئی ایک شخص دنیا بھر کے مسکین کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تمہارے پاس دولتوں کے پہاڑ بھی ہو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ کیسے تم سمیٹ سکتے ہو تو کہا کیا کرو کہا معاشرے کے اندر لوگوں کو مساکین کے ساتھ غربہ کے ساتھ یوتما کے ساتھ لاچار طبقوں کے ساتھ مدد اعانت کی ترغیب دو جب معاشرے میں یہ احساس پھیل جائے گا تو پھر اس کا عملی نتیجہ ہی ہوگا لوگ ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیں گے تم نے تو ٹرک کھڑا کر دیا روڈ پہ اور لوگ آکے لوٹ کے لے گئے لیکن یہ تو دس بیس پچاس آدموں کی کہانی ہے لیکن گلی گلی میں پھیلے ہوئے درد کو کون سمیٹے گا تو کہا تم ایسا ماحول پیدا کر دو کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میرا ہمسایہ کہیں بھوکا نہ سوئے ہر شخص یہ خیال کرے کہ میرے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا تو نہیں جو نان شبینہ کو ترست ہر بندہ اپنے اطراف پہ خور کرے اگر ایسا ماحول ترقیب پا جاتا ہے تو پھر تھوڑے سرمایے کے ساتھ معاشرے کے درد بانٹے جا سکتے ہیں تو قرآن نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم مسکین کو کھانا کھلانے کے ترغیبی عمل کو اپنا شیار زندگی بنائیں لوگوں کے دل میں احساس جا گئے اور پھر وہ جس کے پاس ایک روٹی ہے وہ بانٹ کے آدھی اپنے ہمسائے کو دے دے گا تو دونوں کا گھر چلے گا نہ یہ کہ چند لوگ تو میدان عمل میں موجود ہوں لیکن باقی معاشرہ بھی غریب کے مدد کر سکتا ہے وہ اپنے روٹی کے ٹکڑے کو بانٹ کر دو حصوں میں کھا سکتا ہے تاکہ معاشرہ کا درد اور معاشرہ کا دکھ بانٹ لیا جائے تمہارا تیسرا مسئلہ کیا ہے جس وجہ سے تمہارے معاشرے گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور تم سکون بری زندگی نہیں پاتے ہو تم معاشی بھرانوں میں مبتلا ہوتے ہو وہ یہ ہے کہ تم میراس کا سارا مال چٹ کر جاتے ہو وراثت کا مال کھا جاتے ہو کمزوروں کا مال تم ہڑپ کر جاتے ہو یہ تمہارا مزاج ہے جب طاقتور لوگ کمزوروں کا مال ہڑپ کرنے لگ جائیں چاہے وہ خاندان کے کچھ بڑے لوگ جو استحصال کرتے ہیں تو باقی لوگوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور پھر اس تلخی کا حصہ ان کو بھی ملتا ہے سکون سے تمانیت سے قرار سے وہ بھی نہیں رہ سکتے اس لیے استحصال نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے مال پر ناجائز قابض ہو جائے جس کا حق ہے اس کو پہنچ نہ چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ جب آزمائش کے گھڑیاں ہوں مشکل کے لمحے ہوں تو پھر یہ ذمہ داریاں اور فضو تر ہو جاتی ہیں کہ اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ کسی کا حق کسی تک نہ پہنچ بہران پیدا کریں گے غزائی جناس کا تو پھر اللہ کی رحمتوں کی وہ توقع کر سکتے ہیں آج اپنی جان پر کھیل کر کے مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے جو ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف وہاں کھڑا ہے ان کے لیے جو آنے والی کٹیں برامد ہوں گی عمراء کے گھروں سے اور آیان اقتدار کے گھروں سے تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جھوم کے برسے گی پھر تو اللہ کا کہہ غزب نازل ہوگا تو جب قوموں کے اندر استحصال ہوتا ہے تو پھر قوم سکون اور تمانیت نہیں پاتی وہ پیچیدگیوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں تو اللہ نے اشار فرمایا ان کا معاملہ یہ ہے ان کے پیٹ بھرتے نہیں وہ مال لوگوں کا ہڑپ کر جاتے ہیں تاکہ وزاست کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور دولت سے ہر درجہ محبت کر دیں ٹوٹ کے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے اس کے دماغ کے درے ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کسرت مال کی وجہ سے وہ گمان کرنے لگ جاتا اس کا مال اس کو لا فانی کر دے مال کی کسرت سے وہ ہر شیع خرید سکتا ہے وہ صحت خرید سکتا چہریاں خرید سکتا ہے وہ لوگوں کو خرید سکتا ہے وہ اپنی آسودی اور سہولتیں خرید سکتا ہے وہ صحت خرید سکتا اس کے ذہن میں یہ ایک خمار پیدا ہوتا ہے اگرچہ میرا رب اس خمار کو اتارتا بھی ہے ایسے منظر بھی زمانے میں دیکھے کہ اٹلی والوں نے اپنے پیسے سڑکوں پہ پھینک دی کہ یہ کون سے پیسے تھے جو ہمارے عزیزوں کی جان بھی نہ بچا سکے وہ مال جس مال کو سنبھال کے رکھا کہ یہ مشکل ویلے کام آئے گا وہ کام نہیں آسکا مشکل ویلے کام تمہارا مال نہیں آتا مشکل وہ کہتے میرا مال مجھ کو لا فانی کر دائمی بنا دے گا میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے دولت کے امبار ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تیرا گمان ہے اگر مال بچاتا ہوتا تو نمرود کو بچاتا وہ خزانوں سمیت دنس گیا اور اب تک دنستہ چلا جا رہا ہے اگر مال بچاتا ہوتا تو فیرون کو حامان کو قارون کو شداد کو بچاتا کہا نہیں کل ایسا ہرگز نہیں ہے ہم پکڑ کے اس کو ہوتام میں ڈال دیں گے اللہ اکبر یہاں جو لفظ استعمال کیا اہل عرب لفظ استعمال کرتے تھے جب ان کا جوٹا جوٹا پرانا ہو جاتا تو اتار پھٹا ہوا جوٹا اتار کے یوں حکارت سے پھینک دے اور ساتھ کہتے نبست نال میں نے پرانا جوٹا پھینک دیا تو جس طرح جوٹا پاؤں میں پہننے کے قابل نہ رہے اور چلنا مشکل ہو جائے اور انسان دو چار لمحے تو سوچے وہاں لفظ آتے ہیں جو ہے وہ نبست نال میں نے پرانا جوٹا پھینک دیا یہاں وہی لفظ ہیں اللہ فرماتے ہیں اے عرب جس طرح تم ٹوٹا ہوا جوٹا پھینکتے ہو ہم یوں اس کو پھینک کے جہنم میں ڈال دیں گے اب ہوتامہ کا لفظ بولا پھر خود فرما جانتے ہوتامہ کیا ہے جس ہوتامہ میں ڈالا جائے گا تم جانتے ہو کہ وہ ہوتامہ کیا ہے آگے خود فرمایا نار اللہ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے کھا جائے جو دل چاٹ جائے یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہوئی آگ ہے تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ کا مقابلہ کون کرے گا اس لیے تمہاری زندگی کا مقصود مال نہیں ہے ضرور مال کماؤ اور وہ مال ضرورت پڑے تو لوگوں میں بانٹو اپنی ضروریات پوری کرو لیکن ناجائز مال کبھی جمع نہ کرنا اور مال کی محبت سینے میں کبھی آنے دینا کہتے ہیں کہ مال ہاتھ میں یا جیب میں رہے تو خیر ہے دل میں آئے تو خیر نہیں ہے تو مال کو جیب میں رکھنا مال کو تجوری میں رکھنا لیکن مال کو دل میں نہ رکھنا دل یہ تن حجرہ رب سچے دا یہ اسی کا حجرہ ہے اس میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے تو اس میں مال اللہ اشار فرماتا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کا ریزہ کر دی جائے گی وہ لمحے بھی آنے والے ہیں یہ محل یہ ماریاں یہ پلازے یہ آلی نصف کوٹھی یہ بنگلے یہ اونچے اونچے ٹاور سارے زمین بوس ہو جائیں وہ وقت آنے والا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ رب کا حکم آئے گا اور فرشتے صف بس صف اتریں گے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ون شک آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے کناروں سے نیچے آ جائیں گے سات لائنے فرشتوں کی ہوگی ایک روایت میں آتی کوئی بھاگ کے نکل نہیں سکے گا اللہ کی دھرتی سے کتنا سخت دن ہوگا تیرے رب کا عمر آئے گا تیرے رب کا حکم آئے گا تیرا رب اپنی شان کے ساتھ تخت نشین ہوگا اور فرشتے صف بصف پھڑے ہوں گے ہاتھ باندے کھڑے ہوں گے عجز کے ساتھ انکسار کے ساتھ اللہ کے حکم کے منتظر وَجِيَ يَوْمَ زم بِجہنم اور جہنم کو لائے جائے گا ستر ہزار فرشتے زنجیریں ڈال کے جہنم کو کھینچ کی حشر کے میدان میں لائیں اللہ کے عرش کی بائیں جانب حشر ہو دوزخ کو لائے جائے گا اس کا چیخنا اس کا چنگار نہ اور اس کے شولوں کی آواز سے کلیجوں میں دل کانپ رہے ہوں گے لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے صرف ایک ہی ذات ہوگی جو امتی امتی پکار نہیں جائے وہ سخت دن ہوگا وَجِيَ يَوْمَ اِذِم بِجَهَنَّم اس نے جہنم کو لائے جائے گا يَوْمَ اِذِين يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان وَأَنَّا الْحُزِّكْرَ اس روز انسان کو سمجھ آئے گی اللہ فرماتا ہے لیکن اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ جب سب کچھ ہات سے نکل چکا آج وقت پر کافی ہے کترہ بھی خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برس نہیں تو پھر کس کام کا پھر کیا فائدہ آج وقت ہے آج اس کی دہلیز پہ آ جائیں آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں پھر آج کی رات رحمتوں بری رات ہے چھم چھم رحمتیں اتر رہی ہیں وہ کہتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش فرما دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں رحمتیں پکار رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھ لائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں آواز آرئی یو مائزین یتذکر الانسان اس دن پھر انسان کو سمجھ آ جائے گی جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا پھر اسے ہر شئے سمجھ آ جائے گی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ میرا مالک کہتا ہے کیا فائدہ آپ سمجھنے گا جب پیغمبر آئے رسول آئے روز جنازے اٹھتے تھے سورج غروب ہو کے بتاتا تھا پہلی کبریں کہتی تھی اس وقت تو سمجھا نا اب سمجھا تو کیا فائدہ چونکہ یہ دار الجزا ہے دار العمل ہے ہی نہیں اس وقت بند آ گیا مالک پھر مجھے ایک بار دنیا پہ بھیج دیں کبھی سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا میں نے تو پڑھا کہ نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے عامال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کر دی وہ بھی کیوں ضائع کر دی لیکن سوائے پشتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا اس دن وہ کہیں گے کاش ہم نے اپنی زندگی کو آگے بھیجا ہوتا وہ زندگی جو دنیا پہ گزار کے آئے ہیں وہ دنیا کے لیے نہ گزاری ہوتی وہ اس آخرت کے لیے گزاری ہوتی ہم نے اللہ کے لیے زندگی بسر کی ہوتی چار دن کی زندگی تھی زندگی تھی کیا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا حشر کا پچاس ہزار سال کا قرآن بتاتا ہے اور یہ ساری زندگی پچاس سال کی ساٹھ سال کی ستر سال کی لگا لیے یہ ساری زندگی ساٹھ ستر سال کی اور وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی تو جب بندہ معزنہ کرے گا تو کہے گا کاش وہ تھوڑی سی زندگی تھی پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہا کہ ایک مکان تھا جس کے دو دروازے تھے ایک سے داخل ہوا دوسرے سے باہر نکل آیا ہوں دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کی آیا ہوں لیکن کہا جائے گا تو ساٹھ سال گزار آیا تو ستر سال گزار اس کو ایسے لگیں گے کہ یوں ہی گزر گیا چاند لمحے تھے اللہ اکبر لیکن جنہوں نے یہ راست سمجھ لیا انہوں نے پھر زندگی کو زندگی گزارنے کی طرح جو حق تھا اس طرح گزارا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی شیخ شیخ ختلی فرماتے ہیں دنیا یومن ولا نافیہ سومن دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں گزری جائے گی نا جس نے روزہ رکھا اس کا بھی تو دن گزری جاتا ہے اور جس نے نہیں رکھا دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے لیکن افطار کے لمحوں پہ انوا اقسام کے کھانے جب سامنے پڑے ہوتے ہیں تشکر کے جذبات انسان کے اوپر ہوتے ہیں کہ شکر ہے مالک نے یہ دن نکتہ انجام تک پہنچایا تو وہ جو کیفیت روزہ دار کی ہوتی ہے وہ بے روزہ کی تو نہیں ہوتی تو اللہ جللہ شانہو نے یہ زندگی دی کچھ لوگوں نے گناہوں سے بچ کے زندگی گزاری روزہ دار رہے کے زندگی گزاری اور کچھ لوگوں نے آوارگی میں زندگی گزاری جب روزہ کھلنے کا وقت آئے گا پھر پتا جائے گا وہ کہے گا اللہ فرماتا اس دن اللہ کی عذاب کی طرز پر اللہ کی عذاب کی طرح کا کوئی عذاب نہیں دے سکتا جیسا اس کا عذاب ہوگا اب کسی کا عذاب ہوئی نہیں سکتا اس کی پکڑ گرفت ہے اس نے اگر نعمتیں دی تھی تو آج اس کی گرفت بھی دیکھنے والی ہوگی اللہ حکر وَلَا يُوسِكُ وَسَاقَهُ وَحَد اور نہ اس کے باننے کی طرح کوئی باندھ سکے گا جس طرح وہ جکڑے گا خُزُوهُ فَغُلُّو سُمَّ الْجَحِيمَ سَلُّو سُمَّ فِي سِلْسَلَةٍ ذَرْوحَا سَبُعُونَ زِرَا آنفَسْ لُكُو کہا کہا پکڑو اسے جکڑو اور ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں پرو کے جہنم میں ڈال دو وہ کیسی گرفت ہوگی تو کہا کہ جس طرح وہ پکڑے گا کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا کوئی چھوڑا بھی یہاں تو جیلیں توڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں یہاں کی تو جو وہ پکڑنے والے بھک جاتے ہیں لیکن اللہ کی پولیس تو نہیں بھکے گی کوئی جان چھوڑا کے بھاگ تو نہیں سکے گا اس کی گرفت سے کوئی اپنی آپ کو چھوڑا نہیں سکے گا اللہ اکبر یہ اس سخت دن کی مشکل ترین حالات کی اقاسی ہے این اس محول میں ہواے کا ایک ٹھنڈا جھونکہ آتا ہے اللہ اکبر اچانک آواز آتا ہے یا ایتہن نفس المتمائنہ یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھل کے زندگی گزاری اے نفس متمائنہ جو اللہ پر اللہ پر اپنے آپ کو راضی کرتے رہے جنہوں نے ذکر سے اتمنان قلب حاصل کیا جو اس کے حکموں کو نہ توڑتے رہے ان کو آواز آئے گی اے نفس متمائن ارجعی الہ رب کے رادیت مردی آجا اپنے رب کی طرف تیرا رب تیرے سے راضی اور تُو رب سے راضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اللہ اکبر دو خوبی ہیں کہ تُو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی یعنی تُو نے اس طرح زندگی گزاری کہ تُو رب پہ راضی ہو گیا مشکل میں بھی راضی تکلیف میں بھی راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکنوں چل لے ڈاما تُو راضی تھا رب پر علامہ نے لکھا ہے اللہ کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے لیکن یہ آسان ہے بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ مشکل ہے بندہ راضی ہوتا ہی نہیں لیکن جس نے اس کے باوجود کا مالک میں ڈاڈا راضی ہوں تیرے پہ بابا خوش ہوں تیرے پہ تو جو بندہ ہو کے رب پہ راضی ہو گیا اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے گئے گا میرے بندے تُو میرے پہ راضی ہو گیا تیرے اوپر تکلیفیں بھی تھے علام بھی مسائب بھی لیکن تُو راضی ہو گیا میری جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جدر سے گزرنا ہے گزر جا میں تیرے پہ راضی ہو گیا ہوں اللہ اکبر تو آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیں سورہ تُو الفجر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی گریفت سے کوئی بچ تو نہیں سکتا جلد یا بدیر اس کی گریفت میں تو لوگوں نے آنے ہی آنا ہے کفار کو تو دنیا کی اوپر سزائیں دی گئیں عذاب استیصال میں مبتلا کیا گیا اس امت کو حضور کے صدقے عذاب استیصال سے تو محفوظ رکھا گیا لیکن اللہ کی گریفت پکڑ اور معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بیچینیاں اور استراب یہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے رہیں گے لیکن جو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے راستوں میں بسر کر دیتے ہیں فضائی اکبر کے دن جب دارو گیر کے لمحے ہوں گے جب جہنم کو حشر کے میدان میں لائے جائے گا اور گندی اور لمبی گردن نکال کر کے وہ مجرموں کو ڈونڈ رہی ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو آواز دے کے کہے گا وہ جنت کے در کھلے ہیں اور ہوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں غلمان تمہاری راہوں میں کھڑے ہیں تم نے دنیا کو میرے لئے چھوڑا اور آج جنت جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا کسی کان نے سنا نہیں اور کوئی دل دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو میں تمہارے لئے تیار کیا ہے جاؤ وہاں بہتی نہریں اور خوبصورت باغات اور لٹکتے ہوئے پھل سب سے بڑھ کر میری رضا تمہیں وہاں نصیب ہوگی اللہ مجھے آپ کو اللہ جللہ شانہو کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے کارِ ما آخر شدو آخر زیمہ کارِ نشد مشتخا کے ما غبارِ کوچائے یارِ نشد اب ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں دعا عبادت کا مرض ہے اور آج کی رات تو وہ مالک ہمیں خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو ویسے تو جب بھی مانگے اس کا درہ رحمت کھلا ہوا ہے یہ کوئی دنیا داروں کا در تو نہیں ہے کہ اس وقت بند اور اس وقت کھلا ہے یہ تو اس کا درہ عربی میں مانگو عجمی میں مانگو ہندی میں مانگو سندھی میں مانگو نظم میں مانگو نصر میں مانگو اکبال کے لہجے میں مانگو رومی کے انداز میں مانگو سادی کی طرز میں مانگو نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پہلا دو وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا تمہارے دکھوں کو ختم کر دوں گا تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا آؤ تم مجھ سے طلب کرو اِنَّا رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ قَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَى يَدَيْهِ الَيْئِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَى تمہارا رب حیاء کرنے والا سخی ہے کریم ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے مورتا جب میری دہلیس سے بھی دتکار دیئے گئے تو پھر جائیں گے کہاں اور در ہے کیا جس در پہ جا کے ہاتھ پھیلائیں گے تو آئیے ہم اس کے حضور استغفار طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں پورے عالم پہ پھیلی ہوئی وبائیں ابتلائیں اور یہ امتحان کی سخت گھڑیوں کے دور ہونے کی التجا پیش کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب و علی استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب و علی استغفر اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمفسلین اللہم انی اسلکالافو والعفیت والمعفات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرة اللہم یارحم الرہمین ارحم احوالنا اللہم یارحم الرہمین ارحم احوالنا اللہم اغفر ظنوبنا وستر ایوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولی مشائخنا ولی اسات ذاتنا ولی تلام ذاتنا ولی من لہو حق علینا ولی جمعی امت سید الانبیاء والمسلی اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالینا موڑنا پھیلی ہو جھولیں اپنی رحمتوں سے بھر دیں تیرے عاجز ناتوان کمزور بندے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے تیری چوکٹ پہ آ پڑے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول فرما ہماری التجائیں قبول فرما اللہ گناہوں کا بوجھ لیے اللہ گناہوں کا بوجھ لیے کالے دل اور کالے مو لے کر تیری چوکٹ پہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے حاضر ہیں میرے مالک ہمارے گناہ معاف فرما دے لیلہ تلبرات کے ان حسین لمحوں میں مالک تیرے محبوب کی زبان سے اس رات کی برکتیں اور اس رات کی رحمتیں سنی ہیں تیرے محبوب کا فرمان کہ اس رات قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے اے اللہ ہمارا شمار پی ان گناہگاروں میں فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے در گزر فرما ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے ہمارے نام آمال کی سیاہیاں مٹا ڈال اللہ ہمارے نام آمال کی سیاہیوں پر اف و کرم کا کلم پھیر دے اللہ ہمارے اندر ستھرے کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ ہم تیرے حضور آجزی کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی دھر نہیں تیری دہلیس پہ حاضر ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہے اللہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تیرے حضور التجائیں پیش کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دے ہے اللہ پوری دنیا پر جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ پھیلائے آمین آمین پکا رہے ہیں سب کو معاف فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم فرما دے اپنی دہلیس سے خالی اور مایوس نہ لوٹانا اللہ ہمیں اپنے کرم سے مالا مال فرما ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور عطا کر دے ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمیں عطا کر دے دل کی دھڑکنیں اپنے ذکر سے آباد کر دے اپنی یادوں کے صویرے ہمارے لیے تلو فرما دے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے مکر سے بچا نفس و شیطان کے مکر و فریب سے دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما اللہ تو کریم ہے ہم تیرے آجز بن دے تیرے حضور ملتجی ہیں تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم سے درگزر فرما اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے حسد حقرد بغض کینے نفرتیں ہم سے دور ہٹا دے اللہ ہمیں صالحیت کی اجالے دے دے ہماری سوچوں کو نور اور پاکیزگی اور عفت عطا کر دے اللہ ہم تیری دہلیز کے سوالی تیری چوکھٹ کے بکاری ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے تجھ سے تیری رحمت کے ملتجی ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاملت فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل پورے عالم پہ فرما اللہ اس وبا سے پورے عالم کو نجات دے دے اللہ تیری مخلوق سسک رہی ہے تڑپ رہی ہے خوف و حراس میں مبتلا ہے میرے مالک اپنے کرم سے پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ اس بیماری سے نجات عطا کر دے اس مشکل سے اس تکلیف سے اللہ پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما اللہ اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرماؤ اللہ تو کریم ہے امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوہ حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اے اللہ اسلامی ممالک کی خیر فرما جہاں جہاں ظلم اور جبر میں قصے مسلمان تلخ زندگی جبر اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ انہیں نجات عطا کر دے اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ فلسطین کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے میرے مالک سیریا کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما یہ امت جہاں جہاں بھی ظلم اور جبر کا شکار ہے اللہ انہیں نجات عطا کر دے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے اے اللہ اس امت کو اپنی خاص پناہ نصیب فرما دے اے اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کتاہیاں ماغ فرما دے اس امت کو سال جرد مند عالمی قیادت نصیب فرما دے اس امت کو سال جرد مند عالمی قیادت نصیب فرما اللہ بیدار مرز قیادت عالم اسلام کا مقسوم فرما دے اللہ بلاد اسلامیوں کے خیر فرما بلاد اسلامیوں کے خیر فرما بلاد اسلامیوں کے خیر فرما اللہ اس امت کو وحدت کے اجالے عطا کر دے باہم جڑنے کی توفیق عطا کر دے جو تقسیم ہے امت کے مابین گروہی مسلکی فرقہ وارانہ اور جس طرح کی بھی تقسیمات ہیں اللہ ان سب کو دور کر کے حضور کے نام پہ سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا کر دے اللہ حضور کے نام پہ ان سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا کر دے عشق رسول کی دولت فرما سب کا مقسوم کر دے اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں اللہ پھیلائی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دی جائیں اللہ ہمیں شفاہیں عطا کر دی جائیں دنیا کے اوپر جتنے بیماروں نے شفاہ عطا کر دی جائیں پریشان حالوں کو خوشحال کیا جائیں دکھیوں کے دکھ دور کر دی جائیں اے اللہ اپنا کرم ہم سب کا مقسوم فرما دے ہم سب کا مقدور کر دے میرے وطن کی خیر فرما میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے میرے ملک کو معاشی بہرانوں سے نجات عطا کر دے میرے ملک کی معیشت کو استحکام عطا کر دے معیشت کا جمال اور حسن عطا کر دے اللہ میرے ملک کو ہر خیر عطا کر دے ہر نظر بات سے ہر بدکار سے اس وطن کو محفوظ فرما اللہ اس ملک کو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال فرما اللہ اس ملک کے ہر محافظ کی چاہے وہ نظریاتی سرحد پہ کڑا ہے یا جغرافیائی سرحد پہ کڑا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما اس ملک کو اپنی پناہیں اور اپنی امان نصیف فرما اللہ اپنا خاص کرم فضل جملہ بیماروں کے شامل حال فرما اللہ ارض وطن کے اندر اس مشکل لمحے کے اندر جو لوگ فرابانی کے ساتھ تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کا خرچ کرنا قبول فرما اور اے اللہ لوگوں کے دکھ بانٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما بے روزگاروں دردمندوں مجبوروں لاچاہوں کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس سرسلے کے اندر جو لوگ میدان عمل میں موجود ہیں ان کی ایانت فرما اے اللہ ہمارے دل ریا سے پاک فرما ہمارے خیالوں کو عفت عطا کر دے اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں کا مسافر رکھنا خدمت دینِ مطین کی توفیق سے مالا مال فرمانا اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رون کے بحال ہوں اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رون کے بحال ہوں حرامین طیبین کے در کو شادہ فرما دے اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا کہ میرے مالک تو اتنا ناراض ہوا کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے ہم خطاوار ہیں ہم قصوروار ہیں اللہ ہم تیری رحمت کے ملتجی تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیری دہلیس پہ حاضر ہیں تجھے تیرے رسول کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تیرے رسول کا واسطہ تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے میرے مالک حضور کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے غار سجدہ کے نوکیل پتھروں پر حضور کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہے ہوئے آنسوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے اللہ گمبد خزرہ پر برسنے والی رحمتوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے تیرے پاکیزہ گھر بیعت اللہ میں ایک سو بیس رحمتیں جو ہر لمحہ برسنی ہیں ان برسنے والی رحمتوں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تجھے واسطہ صحابہ رسول کا تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں اطرت پیغمبر کا تمہیں حضور علیہ السلام کی لادلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اے اللہ تجھے حسنین کریمین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بیمار زین العابدین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں میرے مالک ہمیں معاف کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بہن بائیوں کی مغفرت فرما ہمارے بچوں کی مغفرت فرما ہماری اولادوں کو راہ دین پر مستقیم رکھنا اے اللہ ہمیں دین کا ہمیشہ نوکر رکھنا ہمیشہ دین کی نوکری ہمارا مقصوم کرنا اللہ جہاں جہاں لوگ ان دعاوں پہ آمین کہہ رہے ہیں ان کی جو التجائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو لبوں پہ آئیں انہیں بھی قبول فرما جو نہاں خانہیں قلوب میں ہیں انہیں بھی مستجاب فرما اے اللہ کسی کو خالی نہ لٹایا جائے بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے اولاد مادینہ بھی دے دے بیماروں کو شفا عطا کر دے دکھیوں کے دکھ دور فرما جن کی اس دواجی زندگیوں میں تلخی ہیں اپنے کرم سے دور فرما جو والدین اپنے بچوں کے لیے نیک رشتوں کی تلاش میں سرگردان ہیں اللہ ان کے لیے صالح اسباب مہیا فرما جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں اللہ انہیں سکھ عطا فرما انہیں قرار نصیف را اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دے اللہ جہاں جہاں بھی تیرے رسول کی امت ظلم اور جبر میں کسی قرار ہی ہے انہیں نجات عطا کر دے امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے اپنی کرم نوازیوں کے اجالے اس امت کا مقصوم کر دے اللہ ہمیں کبھی بھی خالی نہ لوٹانا ہمیں مایوس نہ لوٹانا ہم تیری دہلیس کے بقاری ہیں تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں اللہ تیرے سے مانگتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہماری التجائیں قبول فرما اے اللہ اگر ہماری دعائیں غد کر دی کہ شیطان بہت خوش ہوگا اس کی خوشی کے اسباب نہ ہو اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے اللہ اس بیماری کو اس کرونا وبا کو دور کر دے اللہ اس سے نجات نصیب فرما دے اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ لوٹائے جائیں اللہ جو مالی بہران میں مبتلا ہیں اللہ ان کی معیشت کو مستحکم فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار نصیب فرما جو نانے شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں اللہ ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں انہیں اتنا دے کہ کبھی کمی نہ آنے پائے اے اللہ ہمیں کبھی بے عبرو نہ ہونے دینا ہمیشہ سرخروع کامیاب کامگار اور بامراد رکھنا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ صرف تیرے حضور ہی اٹھتے رہیں پھیلی ہوئی جھولیاں تیری دہلیز کی خیرات مانگتے رہیں زندگی بار کبھی ہمیں محروم نہ رکھنا اللہ ہماری سفید پوشی کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دینا اللہ ہمیں کبھی رسوا نہ ہونے دینا ہمیشہ سرخروع بامراد اور باوکار رکھنا تو کریم ہے ہم تیرے آجز بندے ہم سب کے حال پہ رحم فرمانا ہمارے گھروں میں برکتوں کے کافلے اتارنا ہمارے گھروں میں رحمتوں کے کافلے اتارنا ہماری نسلوں کو خوشبودہ رکھنا نیکوکار رکھنا اپنے دین کا مسافر رکھنا اللہ مرکز مصطفیٰ کو قیامت تک آباد رکھنا اس کی رون کے سلامت رکھنا اس کے زیلی اداروں کو ترقی اور روج اور بانکپن نصیب فرمانا پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے ہمارے مصطفیٰ فقیروں کی مدد اور نصرت فرمانا تیرے دین کے لئے جو خدمات پیش کر رہے ہیں انہیں قبول فرما جہاں جہاں جو جو بھی تیرے دین کے لئے جس نام سے بھی نوکری کر رہا ہے اللہ اس کا کرنا قبول فرما اس کی محنت مستجاب فرما پوری امت کو وقار عزت شان و شوکت اور حشمت عطا کر دے اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں اس بابرکت رات کے دامن سے پھوٹتی زیاؤں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے صغائر اور قبائر معاف فرما اللہ جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے جو ظاہر کیے وہ بھی معاف کر دے جو صغیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے جو قبیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے اللہ ہمارے اندر ستھرے کر دے ہمارے باطن سچے کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت دے دے ہماری زبان کو سچائی دے دے ہماری آنکھوں کو حیاء کا نور دے دے ہماری بیٹیوں کو پردے کی توفیق دے دے ہمارے بیٹوں کی آنکھوں میں شرم و حیاء کی بجلیاں رکھ دے اللہ اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور پھیلتے رہیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا اپنی پناہوں میں رکھنا اللہ تیرے گھر آباد ہوں مسدوں کی رون کے لوٹ آئیں اللہ تسبیح تراوی سے مسلح آباد ہوں اللہ مسدوں کی رون کے سلامت ہوں اللہ درود و سلام سے سجدوں سے مسدوں کی رون کے آباد ہوں اللہ تیرے ذکر سے آبادیاں ہوں اللہ ہم سب کو اپنی پناہیں عطا کر دے میری آواز اللہ جن ذرائع سے دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ رہی ہے اے اللہ ان ذرائع کو اپنی خاص امان نصیب فرمانا اللہ ان دوستوں کو جو سفر کر کے یہاں پہنچے اور ہماری آواز کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فارما اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقصوم کرنا اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا کریمہ ببکشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمن دے ہوا نداریم غیرست و فریادرست تو یاسینا را خطا بکشو بس نگے دار مارا ذراہ خطا خطا درگزار و ثواب نوا پادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہ گاریم تو آمرزگار تو نکوکاریو ما بد کر دائم جرم بے اندازہ بے حد کر دائم الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے دعا ہے یہ امیر کہ نزا کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے اللہ ہمارے ایمان کو سلامتیں عطا کرنا بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں دینا اللہ بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں دینا بار 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 حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرمانا ہے اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ آمین آمین پکارے ہیں ان کی دعائیں مستجاب فرمانا ان کی دعائیں قبول فرمانا ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دینا اپنی کرم نوازیوں کی اجالوں میں رکھنا تو کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمانا برکتوں رحمتوں کے کافلے اللہ ہمارے وطن میں نازل فرمانا پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا اللہ پوری انسانیت جو دکھ میں مبتلا ہے اس کو سکھ اتا کر دینا اللہ کشمیر فلسطین اور باقی لاچار مسلمان جو درد اور ظلم کی باہوں میں کسے کرا رہے ہیں ان کو نجات اتا کر دیں وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَلَىٰ نَبِي الْأَمِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْفَابِهِ جمعین بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاہِمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَلَىٰ نَبِي الْأَمِينَ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحمت آئی وصل اللہ تعالیٰ لنبیر مستغفظ اللہ عطا کر تشان کریمی کا صدقہ عطا کر